سپریم کورٹ کے ایک اور جج مصطافی جسٹس مظاہر کے بعد سینئے جج جسٹس عجاز علیہ السن نے آہتے سے استیفہ دے دیا استیفہ سدھر مملکت کو ارسال کر دیا استیفہ میں لکھا ہائے کورٹ کے جج چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے جج رہنے کا اعزاز حاصل ہوا مسیح کام جاری نہیں رکھ سکتا آرٹیکل دو سو چھے کے تحت آہتے سے مصطافی ہو رہا ہوں جسٹس عجاز علیہ السن نے آج سپریم جوڈیشل کاؤنسل کاروائی میں بیٹھنے سے انکار کیا تھا جسٹس عجاز علیہ السن سپریم کورٹ پر سینئورٹی لسٹ میں جسٹس سردار تاری کے بعد دوسرے نمبر پر تھے اسی سال اکتوبر میں چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنا تھا استیفہ کے بعد جسٹس منصور علی شاہ آہندہ چیف جسٹس پاکستان ہوں گے ساتھر مملکت نے گزشتہ روز ہی جسٹس مظاہر علی اکبر نقفی کا استیفہ منصور کیا تھا یہ نہیں ہو سکتا کوئی جسٹس پورے دارے کی ساکھ تباہ کر کے مصطافی ہو جائے اور ہم کاروائی نہ کریں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا مصطافی جسٹس مظاہر نقفی کے خلاف کاروائی جاری رکھنے کا فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا جسٹس کو عہدے سے ہٹانے کی کاروائی تو ختم ہو گئی ستیفہ دینا کسی جج کا ذاتی فیصلہ ہے پورا پاکستان ہماری طرف دیکھ رہا ہے ہمیں کوئی تو فائنڈنگ دینا ہوگی سپریم کورٹ کی ساگ بھی تو خطرے میں پڑی کانسل کو جج کے ستیفہ سے متعلق متلاہ نہیں کیا گیا سپریم کورٹ سمیت سب ادارے عوام کو جواب دے ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ستیفہ سے یہ تاثر ملتا ہے جیسے جج کو انصاف کی توقع نہیں تھی جج کے ستیفہ کا معاملہ ہوا میں نہیں چھوڑ سکتے مصطفی سابق جج اور ان کے وقیل کو نوٹس جاری کاروائی صبح ساڑھے گیارہ بجے دوبارہ ہوگی جسٹس اجازال احسن نے سپریم جوڈیشل کانسل اجراس میں بیٹھنے سے معذرت کی جس کے بعد جسٹس منصور بطور میمبر کانسل شریک ہوئے موسلم لگ نون کا دونوں مصطفی ججز کی احتساب کا مطالبہ دونوں کو مہنگائے قسمدار قرارتے دیا مرے مورنگزیب کہتی ہیں جج کے عہدے کو استعمال کر کے ستیفے دینے سے بات نہیں بنے گی ستیفے سے تاریخ کی حقائق غط نہیں ہوگے کچھ بھی معاف نہیں ہوگا احتساب آج سے ہی شروع ہوگا ستیفے گواہی ہیں نواز شریف درست تھا احتساب مانگنے والے خود ایک دن بھی احتساب نہیں دے سکے ستیفے بزدلی ہیں مظاہر نقفی کے خلاف ریفرنس واپس نہیں ہونا چاہیے بلے کے لیے تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن میں ایک قانونی جنگ بلے کا نشان واپس کرنے پر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا پی ٹی آئی نے بھی نشان لوٹ نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو انتخابی نشان واپس کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا موقف اپنایا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ کال ادم قرار دینے کی استعدہ سپریم کورٹ نے درخواست پر اعتراضات لگائے الیکشن کمیشن نے اعتراضات دور کر دیے درخواست پر چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رخنی بینچ آج سماعت کرے گا ادھر تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی پارٹی سرٹیفیکیٹ جاری نہ کرنے پر پشاور ہائی کورٹ سے رجوع سماعت آج ہوگی موقف اپنایا الیکشن کمیشن عدالتی فیصلے سے باخبر ہے اس کے باوجود سرٹیفیکیٹ شایع نہیں کیا گیا عدالتی احکامات کے باوجود پیٹی آئی کے عام انتخابات کی راہ میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن نے ہر بہاس پر ہمیں شکاست دینے کی کوشش کی الیکشن کمیشن کسی پارٹ سے دخواب نشان واپس نہیں لے سکتا پیٹی آئی کے بریسٹر گوہر کہتے ہیں بلہ بحال نہ ہوتا تو بہت سے سیٹوں پر کرپشن ہوتی آج پارٹی ٹکٹوں کا اعلان کریں گے ملک حل حلقے سے امیدوار کھڑا کریں گے ٹکٹوں کی تقسیم پر کوئی پیسے نہیں لیے جا رہا ہے جو حق تار ہے اسے ٹکٹ ملے گا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن ایک ٹملن ختم ہو گیا جماعتوں کے اندر الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں رہی رحمہ نولگ رانستر ناولہ کی ہائی کورٹ کے فیصلے پر کڑی تنقید کہا فیصلہ قانون کی ہار اور قانون شکن کی جیت ہے ثابت ہوا لادلہ عزیز ہے ساکر بن سار دور کی آتازہ ہو گئی فیصلہ الیکشن کمیشن کو تعلیٰ لگانے کے مترادف ہے کوئی جیل سے نکلنے کوئی جیل سے بچنے کے لیے الیکشن لڑا ہے پنجاب کے سیاستدان لندن جا کر علاج کراتے ہیں ان کے دل کے علاج کا یہیں بندوبست کر دیں گے ملاول بھٹو کا فیصل آباد میں جلسے سے خطاب کہا غریب دشمن جماعتوں کو پنجاب اور ملک میں مسلط کیا گیا یہ لوگ الیکشن لڑ کر ذاتی مسائل حل کرنا سواتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کر کے دکھائیں گے عوام سے وادہ کی بھی بس پارٹی کے موقع ملا تو تنخواہ اور عامتنی دکھنی کریں گے تیس لاکھ گھر بنائیں گے کچی آبادیوں کو ریگلو رائز کرائیں گے ادھر سانگڑ میں آسوا بھٹو زرداری کی رویلی ٹکٹ نہ ملنے پر لیگی ارکین نونلی کے خلاف میدان میں دانیال عزیز کا آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا علان این اے پیچتر سے چہدری انوار الحق کو نونلی کا ٹکٹ ملا دانیال عزیز کی اہلیہ بھی ٹکٹ سے محروم آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیں گی دانیال عزیز نے کہا الیکشن ضرور لڑوں گا مہنگائی کا خاتمہ میرا مشن ہے نونلی کے سابق ایمین اے آئیشہ رجب کا بھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا علان این اے ستانوے سے انتخابی میتان میں اتریں گی گجرات سے راجہ اسلم نے ٹکٹ نہ ملنے پر نونلی کو خیر بات کہہ دیا ساتھیوں سمیت مسلم لکھ کاف میں شامل سرگودہ میں نونلیگ میں کھل کر اختلافات سابق رکھنے قومی اسمبلی چہدری حماد کا آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا علان مسلم لکھ نونلی نے انتخابی میتان کے لیے اپنے پتے شو کر دیئے راول پھنڈی گشامانہ فیصل آباد زاہیبال اور ملتان سے امیدواروں کا اعلان خلقہ این اے 119 لاہور سے مریب نواز امیدوار ہوں گی شیخ روحیل اور آیا سادھک دونوں کو ٹکٹ پلے گا شیخ روحیل کو این اے 121 اور آیا سادھک کو 120 سے ٹکٹ جاری ہوگا آر پی پی کے علیم خان این اے 117 سوافرہ اور پی پی 149 لاہور سے الیکشن لڑیں گے راول پھنڈی سے شیخ آفتاب حنیفہ باسی دانیال جوہتری اور سردار قلامہ باس سمیت دیگر کو ٹکٹ جاری گزرامالا ڈیویشن سے دانیال عزیز ٹکٹ سے محروم خواجہ، سیف، احسن اقبال، خورم دستکیر، عابد رساق، غسن فر علی ساہرہ افزل تارڑ اور دیگر الیکشن لڑیں گے فیصل آباد دیویشن سے ران حسن اولہ، عابد شیر علی راجہ ریاض، فیصل صالح حیات اور دیگر لیگی امیدوار ہوں گے زلہ ننکانہ، برچیز تاہر، سلہ شیخ پورا اور قصور سے بھی امیدوار فائنل ساہیوار امولتان ڈیویشن سے بھی اعلان این اے ایک سونچان سے جہانگیر ترین متفقہ امیدوار ہوں گے لاہور پہ نواز شریف کی صدارت میں آہم بیٹھا بڑے فیصلے کے پی اور سید میں بھی سیٹ ایڈجسمنٹ کے حوالے سے آہم فیصلے پیپلز پارٹی نے جنوبی انجازی امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے بتیس ایمین ایز اور سٹھ سٹھ ایم پی ایس میدان میں اتریں گے ملتان میں قومی اسیمبلی کے تین حل کے جلانی فیملی کے نام ایلیکشن کمیشن امیدواروں کی نظرسانی شدہ فہرست آدھ شائع کرے گا امیدوار آج اپنی گاساتے نام صدقی واپس لے سکیں گے انتخاب نشان کل لوٹ کیے جائیں کہ ٹربیونل فیصلوں کے خلاف شاہ محمود قریشی کا لاہور ہائی کورٹ سے رجوع ایلیکشن کمیشن سے جواب طلب سنم جاوید کے گاسات مسترد کرنے کے خلاف ترخواست پر سمات لاہور ہائی کورٹ سے وکیل ایلیکشن کمیشن سے جواب مانگ لیا نہیں گرتے ہم ان سے میں نے بخار سے بھی میرا انتقال ہونا ہے میں نے مر جانا ہے میں نے خودکش حملے میں بھی شاید مارا جانا ہے وہ بھی جب اللہ کا حکم ہوگا کسی کا باپ اس کے بغیر نہیں کر سکتا اللہ لیلان کہتے ہیں ان کو ہم دس حملے کریں گے ہزار بار جواب دیں گے کس کو ڈراتے ہیں یہ ہم حماقت سے نہیں حکمت سے اور حمت سے انشاءاللہ یہ لڑا کریں جو قانون نہیں مانتا وہ یہاں سے چلا جائے وزیراعظم انوار الحق کاکر کا دو ٹوک موقف کے پی پولیس دربار کی تقریب سے ختام میں کہا دہشت گردوں سے نہیں درتے حمت ہے تو بلوں سے نکلو سامنے آکر لڑو ہم دہشت گردی کے خلاف کامیاب ہو چکے ہیں سائفر کے سکین کیمرہ کاروائی کے علتم قرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ چاری کر دیا خصوصی عدالت کا چوتھان دسمبر کا حکم موہتر ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا چوتھان دسمبر کے بعد کی سائفر کی تباہم کاروائی غیر قانونی ہے نوہی کے بارہ مقدمات میں بانی پیٹے آئے گا چوتھان روزہ جڈیشل ریمانڈ منظور سابق وفاقی وزیر فیصل وابڈا کی بیٹی کی رسپ میں ہینا ہر طرف خوشیوں کا سما آشیانہ روشنیوں سے جگمگا اٹھا فیصل وابڈا نے بیٹی کے ساتھ دل کھول کر ڈانچ کیا حاضرین کے دل محلیے تقریب میں سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت راحت فتح علی خان نے آواز کا جادو جگایا محشد کے میدان سے اچھی خبر آئی ایم ایف کی پاکستان کو ستھر کروڑ ڈالر کی کیس فوری جاری کرنے کی منظوری پاکستان سے سٹینڈ بائی ایرنجمنٹ واحدے کے منصوری دی گئی پاکستان کو بچمہی طور پر ایک ارب نفع کروڑ ڈالر مل چکے ہیں اب سورج کی روشنی سے بجلی بنانا اور بھی آسان سولر پینلز کی قیمتیں ساٹھ سے ستر فیصد تک گر گئیں کراچی میں فی وارڈ سولر پینل پینتالی سے تریپن روپے میں دستیاب عالمی سطح پر قیمتیں چبیس سینڈ سے کم ہو کر تیرہ سینڈ پر آ گئیں مارکیٹ میں دو کیوی کا سسٹم بیٹری اور انورٹر سمیت دھائی لاکھ میں دستیاب مسلوم فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری اسرائیلی بمباری میں وزید گئی فلسطینی شہید خان یونس النصیرات، البریج اور مغاسی کیمپس کو نشانہ بنایا گیا غازہ میں قراق کا شدید بہران ہر پانچ سے چار افراد کو گہت کا سامنا عالمی دارت انصاف میں اسرائیل کے خلاف منصم نسل کشی کے مقدمے کی سما عدالت کے باہر بڑی تعداد میں لوگوں کا فلسطینیوں سے اسخار ایک چہتی پنجاب میں نمونیا پنجے گاڑنے لگا لہور کے بعد ملتان میں بھی صورتحال انتہائی خراب دس دنوں میں نمونیا سے تیرہ بچے جان بحق نگران وزیر سہت ندیم جان کا کہنا ہے ہمیں سہت اور دیگر شعبوں کے باہمی ربط کو تسلیم کرنا چاہیے کمزوریوں کی بنیادی وجہات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا چاہیے کراچی سے کشمیر تک تھنڈ کاراج کراچی میں روان سیزن کا سب سے سرد دن ریکارڈ درچہ حرارت دس ڈگری سے بھی گر گیا پلوچستان میں خون جماعتنے والی سردی لاہور میں بھی اخبستہ ہواہوں کاراج خوش سردی نے بیماریوں میں اضافہ کر دیا لہ میں بارہ منفی گیارہ سکردو میں منفی دس تک گر گیا گلگت منفی چھے کلام میں منفی پانچ اور رافلہ کورٹ پہ منفی تین ریکارڈ ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے اسلام آباد لاہور پشاور سمی دیگر شہروں میں چھے شدت کا زلزلہ ریکارڈ مرکس کوہ ہندوکش افغانستان تھا گہرائی دو سو تیرہ کلومیٹر تھی جماعت اسلامی شہرول کے مطابق صاف اور شفاف انتخابات چاہتی ہے سراج اللہ کہتے ہیں مرکس نے خیبر پخت انقاس سو تیلی بانچ سے سلوک کیا کیپی کو سی پیک سے حصہ ملا نہ دہشتگردی سے متاثر عوام کو رلیف ملا جماعت اسلامی صوبے کے وسائل عوام کی فلاح پر خرچ کرے گی پانچ ازلا کا گیٹوے تیمر گرا شہر مسائل کا گڑ این اے ساتھ لوہر دیر اور پیکے سولہ ہر حکومت کی عدم توجہ کا شکار ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہر طرف سیوریس کا پانی ٹریفیک جیم معمول صاف پانی کی شدید قلت بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے زندگی عذاب اہلِ علاقہ نے ایک بار پھر نئی حکومت سے امیدیں لکا لی پنجاب حکومت کو نوچوانوں کے لیے بڑا فیصلہ نوچوانوں کو روزگار کے لیے کینیڈا بھیشوایا جائے گا موسیٰ نقفی کی زرستارت نگران کابینہ کا اشلاس اسپتالوں کی تعمیر و مرامت کی سب سے بڑے پیکش کی منظوری خیبر پختونخور بلوچستان کو گندوں فراہم کرنے کا بھی فیصلہ سینئر ادھاکار خالد بٹ انتقال کر گئے طویل عرصے سے علیل تھے خالد بٹ نے بے شمار ڈرامو اور فلموں میں کام کیا نماز جنازہ آج نماز اثر کے بعد ادا کی جائے گی پاکستان اور نیوزیلینڈ میں پہلا ٹی ٹوینٹی میچ آج پاکستانی وقت مطابق مقابلہ صبح گیارہ بچ کر دس منٹ پر شروع ہوگا ٹرافی کی مدکھائی گفتانوں کا فوٹو شوٹ شاہی نافری دی جیت کے لیے پورا اسم کہا انجری سے بچنے کے لیے سیڈنی ٹیسٹ نہیں کھیلا پاکستان دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹ رکھنے والے ملکوں میں شامل فہرش میں ایک سو ایک ماہ نمبر عالمی دارے نے طاقتور ترین پاسپورٹ کی فہرش زاری کر دی پاکستان ایک سو چار ممالک میں سے ایک سو ایک نمبر پر جیپین، سنگپور، سپین، اٹلی، فرینس اور جرمنی طاقتور ترین پاسپورٹ والے ممالک ایک سو چارانوے ممالک میں بغیر ویزا سفر کر سکتے ہیں نتنے روبورٹس، گیجٹس اور گاڑیاں ٹیکنالوجی کے دیوانے لاس ویگس میں جماع ٹیکنالوجی کا میلہ سچ گیا دنیا بھر سے سہیہ پہنچ گئے اور نیٹ فلکس کی نئی پیشکش ایلیکسینڈر ڈا میکنگ آف آ گاڈ کا ٹریلر جاری ایکشن تھریل سے بھرپور فلم اکاتیس جنوری کو